دوستو یہاں سے گلی سے اگر کھڑے ہو کے دیکھیں تو یہاں سے اس کا بہت خوبصورت ویو آتا ہے یہاں سے پیڑ پوتوں کے بیچ میں بہت خوبصورت یہاں کا ویو آتا ہے یہاں سے مطلب تین گمبت یہاں سے کلیر ہی ہمیں یہاں سے نظر آ رہے ہیں ایسا ہے سو چلتے ہیں آپ کو اس کے اندر کی ہسٹری جو وہ دکھاتے ہیں اور اندر سے ویو کرواتے ہیں ہلو دوستو سواگتے ہیں پھر سے آپ کو ایک نئے ویلوگ میں اور جیسے ہم ٹیکسلا کے سیریز کر رہے تھے ہم نے میوزم دکھایا آگیوز کی جو ریسرس تھی وہ دکھائی اور مزید ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ چندرکو آریا اور جو آشوکا تھے ان کی دور حکومت میں یہ جو بودھس کی ہسٹری اور یہاں پہ گروہ پہ ہوتی ہے لیکن اس وقت ہم موجود ہیں یہاں پہ ٹیکسلا سٹی کے اندر یہ ایک مندر ہے پرانا اس کے اندر کا آپ دکھاتے ہیں اور اس میں کچھ ہندی وغیرہ بھی لکھی ہوئی ہے اور تفصیلات میں آپ کو بتاتے ہیں اس طرح سے بڑے بڑے گمبد ہیں اور یہ دور سے بہت ہی خوبصورت اور اچھی حالت میں یہ مندر ہے ٹیکسلا سٹی کے اندر یہاں پہ اس مندر کو دیکھ کے یہ لگتا ہے کہ جیسے بودھس کو یہاں پہ بہت گروپ ملا ٹیکسلا ہسٹری کے اندر سو ان کو آگے لے جانے کے لیے اشوک کا اور جو اس سے پہلے کے حکومت تھی ان میں ہنووں کو ایک اہم کاردار تھا آپ آفٹر پارٹیشن وہ سب چلے گئے یہاں پہ بہر پہ ایک فاظہ تحریح لکھی ہوئی ہے اور یہاں کی جو اس زبان کی لینگویج تھی یہ ہندی میں اوپر آم لکھا ہوئے نیچے کیا لکھا ہوئے یہ آپ پڑھ کے بتا سکتے ہیں ہندی میں کیا جو لکھا ہوا ہے تھوڑا زوم کرتے ہیں اور اردو میں لکھا ہوا ہے یہ مندرہ شرمتی رام راکھی نے اپنے ہی پتی سورگیا بھگت لانچان جی جگی راولپنڈی والے کی یادگار میں تعمیر کر آئے لکھ شریمان سوامی دیانان جی سرسورتی پریزیڈنڈ مندرہ کمیٹی ٹکسلہ آگے ڈیٹ ٹکی ہے مکامی لینگویج ہے اردو لکھی ہوئی ہے اس طرح کی آج بھی زبان یہ بولی جاتی ہے اور یہاں کے ابھی بھی لوگ ہیں اس طرح کی لینگویج استعمال کرتے ہیں اور اوپر ترشور لگے ہوئے تھے پتہ نہیں آفٹر پارٹیشن اس کو کیچنے یا توڑنے کی کوشش کی گئی تھی جو ابھی ٹیڑے ہو چکے ہیں سو دوستو یہ ہے مندر کا اوپر کا حصہ یہاں پر آپ کلیر دیلے رہے تھے ہیں گمپد ہیں بہت خوبصورت اور بھائی کا کہنا تھا کہ دوزر آٹھ میں جب ہم نے پانچ اور آٹھ کے زلزلے آئے تو اس کی وجہ سے جو اوپر کا گمپد وہ تھوڑا ٹیڑا ہو گیا تھا اور یہاں سے تھوڑا ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوئی تھی تو ایک بار اس کو دوبارہ مرمت بھی کیا گیا ہے سو دوستو ایک بات تو کلیر ہے کہ ٹکسلہ سٹی کے اندر جتنی بھی ہماری بودھس کی ہسٹری کو آگے گروپ ملا اس کے پیچھے جیسے اشوکہ تھے یہاں پہ ایک بات کلیر ہے کہ یہاں سے ہندووں کی بہت بڑی تعداد جو ہے یہاں پہ رہتی تھی اس مندروں کو دیکھ کے ایسا لگتا ہے اور بودھس کو جیسے آگے ان کو گروپ ملا اس کی بھی ایک ریزن یہی لوگ تھے آفٹر پارٹیشن یہاں سے لوگ چلے گئے لیکن اب کچھ لوگ جو ہیں وہ سواد سائیڈ لاہور سائیڈ اور پنجا صاحب جو ہیں اس سائیڈ پہ لیکن وہ ٹرانسفر ہو کے آئے ہیں جیسے مشاہ بار یا اس سائیڈ سے سو دوستو اسی جو مندر کے اوپر گمبد ہے اس پر ترشول بنا ہوا ہے ترشول کے آپ یہاں سے بلکل کلیر دیکھ سکتے ہیں یہ مطلب کہ اس کی بلکل ٹاپ ہے اس پر ترشول بنا ہوا ہے اور اس کے بعد کی نیسی جو ہیں وہ سائیڈ سے ایک ڈیزائن تھا لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جو لوہے کی سلکھیں وہ بچی ہیں اور زلزلے نے اس کو تھوڑا بہتا نقصان کیا ہے اور اس کے اوپر یہ جو کل وغیرہ لگے ہیں یہ شروع سے لگے ہیں سب کچھ ایسے شروع سے لگا کچھ بھی چیننگ نہیں ہوا تقریباً ایک سو سال تقریباً جو ہم پارٹیشن کو ہونے والے اس سے بھی پہلے کہ یہ چیزیں ہیں سیم ٹو سیم ایسے ہی کھڑی ہیں اور یہاں سے میں پاکستان سے پاکستان ہوں جو یہاں پہ پہنچا ہوں یہ بھی مجھے بہا سے جاتے ہوئے ٹکسلا روڈ پہ جاتے ہوئے مجھے یہ نظر آیا ہے یہاں پہ اور بھی ہندو وغیرہ آتے ہیں چینیز وغیرہ وہ جب وہاں آتے ہیں تو یہ بھی وہاں سے یہ چیزیں دیکھ کے جاتے ہیں یہ ہمارے بھائیتے ساتھ اور آپ ادھر ہی رہتے ہیں آپ کو یہاں پہ یہ دیکھ کے بچپن سے آپ یہ کچھ ہیں اچھا 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 ادھر باقی مورت وغیرہ کچھ بھی آپ نے نہیں دیکھتے ہیں جب گئے تو ساتھ لے گئے وہ کون آئے تھے جب مسلم شروع میں آئے تھے پارٹیشن ہوئی پارٹیشن ہوئی یہی کچھ بچتا تھا اچھا وہ سب ختم ہو گیا صحیح جب پارٹیشن ہوئی تو اس وقت یہ یہاں سے جب گئے ساتھ وہ ساتھ لے گئے یہاں پر وہ ٹوٹ پوٹ کا شکار ہوگی بہت خوبصورت یہ جگہ تھی اور ایک گمبد اس طرف ہے اس کے اوپر بھی سیم ترشول بنا ہوا تھا اور ایک جو ہے اس طرف ہے اور بیچ میں بہت بڑا گمبد والا یہ مندر اور اسے نیچے آپ نے بلکل خوبصورت نظارہ دیکھا اور اس سیڈ میں آپ دیکھ سکتے ہیں بہت خوبصورت گمبد ہے اور بہت ہی پیارا بہت سارے گھر ہیں لیکن بھائی سے ریکوست کرائی تو انہوں نے اندر سے آکے دکھایا اور بہت ہی خوبصورت اور عالی یہ مندر ہے اس سیڈ میں بھی آپ کو دکھاؤں بیک سیڈ اس کی ہے یہ یہ دیکھ سکتے ہیں سیڈ میں بہت سکتے ہیں مندر کا مین اسطان یہ تھا اس کے اندر ابھی تھوڑا سامان پڑھا ہوا یہاں پہ مورتی اسطان تھا یہاں پہ ادھر ادھر مورت رکھی ہوئی تھی اور سیڈ میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی مورت اسطان تھا یہاں پہ اور بہت ہی خوبصورت اور نفیس بہت مندر میں نے دیکھیں لیکن اس جیسا مندر اور شاید کوئی حسین نہ ہو سکے اور یہ بہت ہی خوبصورت ہے اور اس کا سٹرکچر آج بھی بہت ہی خوبصورت اور شاندہ حالت میں کھڑا ہے یہ اور اس کے دروازے دیکھیں اس زمانے کے جیسے بنائے ہوئے تھے بلکل پہ ہو رہے ہیں اور پلر وغیرہ سب مضبوط ہیں اور اس کی مین نشانی اسی بورڈ پر لکھی ہوئی یہ ساری ہسٹری اور اس طرف سے آپ دیکھیں تو آپ کو گمبن نظر آئیں گے سو دوستو یہ ہمارے دوست ہیں جنہوں نے ہمیں یہ مندر وزیر کیا ہے کیا نام ہے آپ کا عبدالحادی بھائی کا نام ہے دونوں نے بہت اچھا ہمیں کوپریٹ کیا اور یہ مندر دکھایا بہت شکریہ سر آپ کا سو ہم چلتے ہیں جانے کا راستہ بھی تھوڑا مشکل ہے بہت شکریہ اجیب ہے